اسلام علیکم کنگی میں کیل لگائیں اور درد سے چھٹکارہ پائیں اور بھی بہت ہی کام کے ہیکس آپ کے لیے اس ویڈیو میں لے کے آئی ہوں اپنے بچوں کی چیزوں کو کس طرح سے آرگنائز کر کے رکھا جا سکتا ہے پیاز کی کٹنگ کس طرح آسانی سے کر سکتے ہیں اور بگنرز بھی کام یہ کر سکتے ہیں آسانی سے اور بھی بہت ہی کام کے ٹپس اور ٹریکس اس ویڈیو میں آپ کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے اور اگر کوئی بھی ٹپ اور ٹریک آپ کو پسند آئے تو ایک پیارا سا پوزیٹیف سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون سے ٹپ نمبر ون ہے ہماری اس طرح کی بیلڈ یا ٹائی سے متعلق یہ بچوں کی روزمرہ کی ضرورت ہے سکول جو بچے جاتے ہیں ان کے لیے تو روز آرنا کی ضرورت ہے بیلڈ لگانا ٹائی لگانا لیکن بچے کیا کرتے ہیں یونیفارم تو اپنا سمیٹ لیتے ہیں لیکن یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ایسے ہی کہیں رکھتے ہیں اور پھر دھونٹے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کہاں رکھی تو آج میں آسان سا ایک حیک آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بھی بچوں کو اس طرح سے رکھنا سکھائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی اور بچوں کی ٹائی اور یہ بیلڈ جو ہے یہ کبھی بھی گم نہیں ہوگا کرنا کیا ہے اس طرح کا جو ہینگر ہوتا ہے اس کی سائیڈز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو چھوٹی چھوٹی سی ہک ٹائپ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک سائیڈ پہ آپ بچوں کی ٹائی لگا دیں اور ایک سائیڈ پہ بچوں کی بیلڈ لگا دیں اور اس کے اندر بچے اپنا یونیفارم بغیرہ بھی اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں جو انہوں نے صبح پہننا ہو اور اب آپ کا یہ بہت بڑا جو مسئلہ تھا یہ سالو ہو گیا یہ صرف سائیڈز پہ دو ہکس پہ آپ نے یہ لگا دینا ہے اور کہیں پہ بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پورا کا پورا یونیفارم بچے کو ایک ہی ہینگر میں ملے گا ٹپ نوبر ٹو دیکھ لیتے ہیں جی پیاز کو کاٹنا ہم سب کے لیے بہت ہی ڈیفکلٹ کام ہوتا ہے اور حاصل طور پہ جو بگنرز ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی کوکنگ سٹارٹ کی ہوتی ہے اس کی کٹنگ اتنی آسان نہیں ہوتی کہ ہم فٹا فٹ اس کو کاٹ سکیں تو اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا اور بہت ہی آسان سا ہیک شیئر کر رہی ہوں یہ جو اس کا ہیڈ بارٹ ہوتا ہے اس کو ریموو نہیں کرنا اس کو اس کے ساتھ ہی لگا رہنے دینا ہے اور اب جو ہے نا وہ پیاز کی کٹنگ کریں آپ دیکھیں گے آپ کا کام بہت آسان ہو جائے گا پیاز کی کٹنگ اتنی آسانی سے ہو جائے گی سارے کا سارا پیاز آسانی سے آپ کاٹ لیں گے اور یہ جو اس کے پیسز علیدہ علیدہ ہو جاتے ہیں اس کی جو لیئرز ہیں وہ علیدہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم پیش آتی ہے کہ یہ پیاز کی کٹنگ مشکل ہو جاتی ہے تو جب لیئرز یہ کٹی رہیں گی تو ہمارا جو پیاز ہے وہ بھی بہت ہی آسانی سے کٹ جائے گا یہ دیکھیں پورے کا پورا جو پیاز کی لیئرز دینا وہ اوپر جو ہیڈ پارٹ ہے اس کی وجہ سے جوڑی رہتی ہیں اور پیاز کی کٹنگ بہت آسان ہو جاتی ہے امید ہے کہ یہ چھوٹا سا آئیڈیا بھی آپ کے کام کو آسان بنانے میں آپ کی بہت مدد کرے گا آپ اس طرح سے پیاز جتنا مرضی چاہیں کٹیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں منٹوں میں کافی سارا پیاز کٹ جائے گا ٹپ نمبر تھری دیکھ لیتے ہیں جی ٹپ نمبر تھری میں کیا ہے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا کارڈبورٹ پیس لینا ہے میرے پاس تو یہی ایک باکس تھا اس سے میں نے چھوٹا سا پیس اتار لیا لیکن اس کارڈبورٹ پیس کا کرنا کیا ہے وہ آگے آپ دیکھیں گے اور اس کارڈبورٹ پیس کو بھی ہم ارگنائزیشن کے لیے استعمال کریں گے بہت ہی کمال کی ارگنائزیشن ہے آپ بھی دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اس طرح کے جو گلپس ہوتے ہیں یہ ہمارے گھر میں کافی زیادہ آ جاتے ہیں ہم انہیں کلیننگ کے لیے یا مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے جو گلپس ہوتے ہیں ان کو آرگنائز کر کے رکھنا بھی ایک بہت ضروری کام ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے ہم نے اس پر پیسے انویسٹ کی ہوتے ہیں اب یہ جو کارڈبورٹ پیس ہے اس کو میں نے یہ جو گلپس ہیں سارے ان کے اندر لگا دیا اور اب اس کو ہم آرگنائز کریں گے کوئی سا بھی اس طرح کا باکس لے لیں یہ میرے پاس ایک ویسٹ کا باکس تھا اس کو میں نے لے لیا اور اوپر جہاں پہ کچھ لکھا ہوا تھا وہاں پہ میں نے چھوٹا سا پیپر لگا دیا سائیڈز پہ پھول اتنے پیارے پیارے سے بنے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ وہ بھی ہماری ڈیکوریشن کا کام کریں گے اور ایک سائیڈ پہ بس اس کو کٹ لیں گے آپ کو پتا چل جائے گا آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے میں اسے کٹ رہی ہوں بہت ہی کمال کی اور ایک منی سیونگ آئیڈیا ہے یہ گلوز جو ہوتے ہیں یہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اگر یہ میسی ہو جائیں تو کافی ڈسٹربنس بھی کر دیتے ہیں اور کافی پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں بس اس طرح سے جس طرح سے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح دیئے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اسے کٹ لینا ہے اور اب یہ جو کارڈبور باکس ہے یہ ہمارے گلوز کی آرگنائزیشن کرے گا لیکن کیسے آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں جس کارڈبورڈ کے اندر ہم نے اوپر ہم نے یہ گلوز کو لپیٹا تھا اس کو ہم اس کارڈبورڈ کے یہ جو باکس ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے بند کر دیں گے آپ اسے کسی ٹیپ پرگرہ کے ذریعے فکس بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ یہ اچھے طریقے سے بند ہو گیا تھا تو میں نے فکس نہیں کیا اور اب آپ اسے کسی بھی وال پہ کہیں کبرڈ کے اندر آسانی سے ہینگ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں جی جتنے مرضی گلوز آپ اوپر سے ہی نکالیں گے جو ہم نے تھوڑا سا اوپر سے کاٹا تھا حصہ اسی جگہ سے ہم جتنے مرضی گلوز چاہے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے بھی دکھا رہی ہوں بہت ہی آسان ہو جاتا ہے کام اور آپ کے یہ جو گلوز ہیں یہ بھی آرگنائز ہو جاتے ہیں امید ہے کہ یہ ایڈیا بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور اگر ابھی تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے اس لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں لائک کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اسی طرح کی مزے مزے کی یوسفل ٹپس اور ٹرکس جو ہمارے گھر کو آسان بنا دے دیکھنے کے لیے چلیں جی دیکھ لیتے ہیں ٹپ نمبر فور کیا ہے ٹپ نمبر فور ہے کہ ہم کس طرح سے کنگی میں کیل لگائیں اور درد سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم نے دیوار میں کہیں پہ بھی کیل لگانا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں اور ہاتھوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جس بھی چیز کی ہلپ سے ہم کیل کو دیوار میں لگا رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمارے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آج سے آپ ایسا نہیں کریں گے آپ نے جب بھی کیل دیوار میں لگانا ہو یہ کنگی آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم ٹول ثابت ہو سکتی ہے بس کنگی میں اس طرح سے کیل کو لگا لیں اور اب دیوار پہ جو بھی ڈنڈا یا تھوڑی وغیرہ جس کی وجہ سے بھی آپ جس کی ہلپ سے لگا رہے ہیں کیل اس کی ہلپ سے آپ اس طرح سے بس اس کے اندر لگاتے جائیں تو اب آپ کے ہاتھوں میں درد بھی نہیں ہوگا اور آپ کا کام بھی بہت آسانی سے ہو جائے گا تو کیسا لگا یہ آئیڈیا آپ کو یقینا پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھیں تینکیو اللہ حافظ